اگر کرونا وائرس سے پھیلنے والی یہ مرض ایسے مریضوں کو لگ جائے جو کرونک بیماریوں کے مریض ہیں مثلا شگر، دل کے مریض، دماغے مریض یا پھیپڑوں کے مرض میں مطلع مریض ہیں تو ان کے لیے یہ جان لیوا ہوگا جی ہاں تو دوستو ان دنوں کرونا وائرس کی وجہ سے ہر طرف خوف و حراس دکھا جا سکتا ہے دوستو اس ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے کہ آخری کرونا وائرس ہے کیا اور اس کی علامات کیا ہیں اور اس کے لیے احتیاطی تذابیر اور اس کا علاج کیا ہے دوستو ویڈیو شروع کرنے سے پہلے اگر ابھی تک آپ لوگ نے ہمارے چینل دلچسٹ معلومات کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو یہ سبسکرائب کے لگے بٹن کو کلک ضرور کر دیجئے اور اس کے ساتھ لگے یہ بیل آئیکن کو بھی ضرور کلک کیجئے اس سے ہوگا یہ کہ آپ کا اگلی ہمارے اتمام آنے والی ویڈیوز فوراں مل جائے کریں گی دوستو کرونا وائرس کسی بھی جانور سے انسان میں منتقل ہو جاتا ہے اور پھر انسان سے انسان میں منتقل ہوتا چلا جاتا ہے یہ ایک وبا کی طرح پھیل جاتا ہے ہم کہہ سکتے ہیں کہ یہ وائرس میڈین چائنہ ہے ابھی یہ وائرس صرف چین میں ہے یہ چین کے ایک علاقے وہاں میں بڑی تیزی سے پھیل رہا ہے اور وہاں پر ابھی تک دو سو انسٹھ ہلاکتیں بھی ہو چکی ہیں اور ان کے بڑھنے کا امکان موجود ہے کیونکہ یہ وائرس بڑی تیزی سے پھیلتا ہے اگر اس کی احتیاطی تدابیر نہ کی گئیں تو یہ وائرس پوری دنیا میں پھیل سکتا ہے کیا یہ وائرس پاکستان میں بھی ہو سکتا ہے؟ یقیناً ہو سکتا ہے اگر کوئی اس سے متاثرہ شخص چین سے پاکستان کا سفر کرے تو وہ جس سے بھی ملے گا اسے اس وائرس میں مطلع کر دے گا یوں ٹریول سے ہی یہ وائرس پوری دنیا کو اپنی لپیٹ میں لے سکتا ہے اس سے ہلاکتیں بھی بڑھ جائیں گی لیکن فی الحال اکتیس جنوری سے دو فروری تک پاکستان نے چائنہ کے ساتھ اپنے فلائٹ اپریشنز کو موطل کر دیا ہے یہ وائرس ہوا میں زیادہ دیر تک رہتا ہے اس لیے اس کے پھیلنے کا خدشہ بھی زیادہ رہتا ہے یہ مریض کے چھنکنے سے تھوکنے سے خانسی کرنے سے ہاتھ ملانے سے منتقل ہو جاتا ہے شروع شروع میں یہ وائرس فلو سے ملتا جلتا ہے اس لیے اس کی علامات میں فلو ناک بہنا خانسی کا ہونا گلے کی سوزش ڈائریا سردرد اور سانس کی رکاوٹ اس کی اہم علامات ہیں اگر ایسی علامات ہوں تو فوراً اپنے ڈاکٹر سے رجوع کریں تاکہ اس کی تشریف ہو سکے اور مزید لوگوں کو اس سے محفوظ رکھا جا سکے کیونکہ یہ وائرس احتیاط سے ہی کنٹرول ہو سکتا ہے اگر دیکھا جائے تو یہ نیا نیا وائرس ہے ابھی اس پر مکمل ریسرچ بھی نہیں ہوئی ہے اور نہ ہی اس کی کوئی ویکسین تیار کی گئی ہے اس لیے یہ جان لیوہ ثابت ہوتا ہے ابھی اس کا علاج دریافت نہیں ہوا ہے ابھی اس کی احتیاطی تطابیر ہی کی جا سکتی ہیں تاکہ یہ پھیلنے نہ پائے اگر کرونا وائرس سے پھیلنے والی یہ مرض ایسے مریضوں کو لگ جائے جو کرونک بیماریوں کے مریض ہیں مثلاً شوگر دل کے مریض دماغ کے مریض یا پھیپڑوں کے مرض میں مطلع مریض ہیں تو ان کے لیے یہ جان لیوہ ہوگا یہ وائرس پہلے پھیپڑوں کا متاثر کرتا ہے اور پھر باقی آزاب بھی اس کا شکار ہو جاتے ہیں اور یوں مریض موت کے موں میں چلا جاتا ہے دوستو اگر کوئی شخص کرونا کے وائرس سے متاثر ہوا ہے تو وہ سفر نہ کرے اور زیادہ رشواری جگہ پر بھی نہ جائے ہمیشہ موں پر ماسک پہن کر رکھیں پاکستان چائنہ سے آنے والے ہر شخص کی سکرینی کا بندوبست کر چکا ہے اس کے لیے عالمی ادارہ صحت نے پاکستان کو تھرمو گنز بھی فراہم کر دی ہیں تھرمو گنز کی مدد سے بغیر ٹچ کیے انسانی جسم کا ٹمپریچر چیک کیا جا سکتا ہے اس کے علاوہ آنے والے مسافروں کی تھرمل سکینرز کی مدد سے بھی جانچ کی جائے گی یہ وائرس ہوا میں زیادہ دیر تک رہتا ہے اس لیے احتیاط کی ضرورت ہے ہاتھوں کو جراسیم کو سابن یا لوشن سے صاف کرتے رہیں اگر کوئی شخص اس وائرس سے متاثر ہوا ہے تو اسے الگ رکھیں اور لوگوں سے یہ گھر میں پالتو جانوروں سے دور رکھیں دوستو اس وائرس کے علاج کے لیے اس پر ریسرچ جاری ہے لیکن فی الحال اس وائرس سے بچنے کا واحد حل احتیاط ہی ہے دوستو امید کرتا ہوں کہ آپ کو ہماری انفرمیٹی ویڈیو پسند آئی ہوگی اگر ابھی تک آپ لوگوں نے ہمارے چینل دلچسپ معلومات کے سبسکرائب نہیں کیا ہے سبسکرائب ضرور کر لیجئے اور ہماری ویڈیوز کو لائک کومنٹ اور شیئر بھی ضرور کیجئے اگلی ویڈیو تک کے لیے خدا حافظ